موسیقی آخر کار امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کامل اپنے اقتدام کو پہنچ چکا ہے ٹرمپ کی الیکشن میں ہار کے بعد سے ہی جن شکو کو شبہات کا ذکر کیا جا رہا تھا اس میں سے کئی تو ست ثابت ہو گئے ہیں جہاں امریکہ کی جانب سے ترکی پر پمنیا ایٹ کر دی گئی تھی جبکہ ریپورٹس کے مطابق امریکن ایڈمیسٹریشن کی ایک بڑی تعداد اس کے حق میں بلکل بھی نہیں تھی اب پھر سے ٹرمپ نے جاتے جاتے ایسا کرنامہ کر دیا ہے کہ پورے خطے کو خطرے میں ہی ڈال دیا ہے متحدہ عرب امارات جو کافی دیر سے امریکہ کے آگے پیچھے صرف اس لیے گھوم رہا تھا کہ کسی طرح اسے ایف تھرٹی فائیو تیارے مل جائیں مگر پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیلی حکومت کسی صورت بھی ایف تھرٹی فائیو کو یو اے ای کو دینے کو تیار تو بلکل بھی نہیں تھی لیکن ٹرمپ نے جو بائیڈن کی تقریب سے کچھ تیر پہلے ہی ایسی ڈیل پر دستخط کر دیئے جس پر جو بائیڈن کبھی بھی دستخط نہ کرتا پچاس کے قریب ایف تھرٹی فائیو تیارے اب ہر صورت امریکہ کو یو اے ای کو دینا ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ کے قریب ایم کیو نائن ریپر ڈرونز یہ بھی امریکہ کو متحدہ عرب امارات کو فراہم کرنا پڑیں گے اب اس ڈیل پر دستخط کرنے کے بعد سب سے بڑی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ اسرائیل جو بیان دے چکا ہے کہ ہم کسی صورت بھی یو اے ای کو ایف تھرٹی فائیو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ہماری اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی مگر اب نیتن یاہو کو بھی چاروں نہ چار اس ڈیل کو ماننا پڑے گا اب جہاں یو اے ای اس ڈیل کو ایک توفہ سمجھ رہا ہے اب اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے اس ڈاکومنٹیشن کو امریک جامعہ پہنا سکے گا کیونکہ نئی آنے والی امریکن انتظامیہ کی پوری کوشش ہوگی کہ یا تو کسی طرح اس ڈیل کو کینسل کیا جائے یا پھر یو اے ای کو ایسے تیاریں دیے جائیں جو موڈیفائٹ ہوں اور یو اے ای کے کسی بھی کام کے نہ ہوں اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کیف تھرٹی فائیو یو اے ای کو ملنے سے اسرائیل کو یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ تیاریں دوسرے ممالک نہ حاصل کر لیں کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے تعلقات یو اے ای سے کچھ خاصے اچھے نہیں ہیں کیونکہ اسرائیل کے معاملے پر اب بھی کشید کی بدستور قائم ہے مگر کیا پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات صدا خراب بھی رہیں گے یقیناً ایسا نہیں ہے اور اسی بات کا ڈر اسرائیل اور امریکن انتظامیہ کو ہے اس شمپ ڈیل کا مزید خطے پر کیا اثر ہوگا یہ آنے والا وقت بلکل واضح کرتے گا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہماری چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں